اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں امید کرتے ہیں سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں شہلا جادوی آج آپ لوگوں کے لیے فلی گلیم لک لے کے آئی ہوں جو آپ لوگوں کو بہت پسند آنا والی ہے تو اس کی مت کیجئے گا پوری ویڈیو کو دیکھیں گا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے انہیں پرائیمر آئل لگا ہے کرسٹینس کا جو کہ نون گریسی اور بہت زبردستی ہے پرائیمر آئل ہے یہ ہائیڈریٹنگ آئل ہے اسے بہت اچھی ناریش اسکین ہو جاتی ہے اور بہت ہی گلوسی اس کے بعد میں نے لے پرو کا کریکٹر یوز کیا ہے جو کہ یہ ہے اورنج اس کے بعد یہ تین بیسیز یوز کر رہی ہوں جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو ان دونوں کو مکس کر کے میں نے اب فیس پہ اپلائے کر دی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو بیوٹی بلینڈر سے بلینڈ کر رہی ہوں آپ نے کلر کے اکارڈنگ اس کو لگانا ہے پھر اس کے بعد میں نے فوریور کے پیلٹ میں سے ان کو ہائیڈریٹر جو ہے کنسیلر کر رہی ہوں بہت ہی لائٹ لائٹ سی اس کی کوریج آپ نے کرنے اس کے بعد اس ہی پیلٹ میں سے میں نے بلاشن کیا ہے لیکویڈ بلاشن سو ایک گلیم لک دینے کے لیے میں نے اس میں جو بیس ہے وہ اس لیے یہ والی فاؤنڈیشن کی سکائے کی اور یہ میلن کی یوز کی ہے بہت ہی زبردست یہ دونوں بیس ہے اس کی بڑی اچھی گلوسی لک آتی ہے اور جو میں نے پرائیمر آئل یوز کیا ہے وہ ہائیڈریٹنگ آئل ہے سو ان تینوں سے جو لک آنے والا ہے بہت ہی زبردست لک آئے گا جو کہ آپ کا لانگ لازٹ بھی کرے گا اس کے بعد میں نے پرو کا کنسیلر یوز کر رہی ہوں تھوڑا ڈیفائنڈ لک کرنے کے لیے آفٹر بلاشن اینڈ کنٹور اور کنٹور بھی آپ نے جو ہے ان کی سکن کے اکارڈنگ کرنا ہے سوری لوس پاوڈر اس کو بڑے اچھے سے آپ نے فیس پہ لگانا ہے اس کے بعد ڈسٹ آف کر دینا ہے دین اس کے بعد میں ان کے فیس پہ لگاؤں گی پاوڈر بلاشن پاوڈر کنٹور تاکہ جب ہم ان کو فیس پہ گلوس شیمر کریں تو ہمیں اتنا کلر نظر آئے جتنا ہمیں چاہیے اگر ہم بہت ہی پہلے لائٹ کلر دیں گے تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا اور ڈل ہو جاتا ہے تو کوشش کریں شیمر سے پہلے آپ تھوڑا ڈارک میں رکھیں اس کے بعد میں نے کرسٹائن پیلٹ میں سے میں نے ان کو نوز کنٹور کری اور وہ ہی پیلٹ میں سے ہی میں نے ان کے پورے فیس کا کنٹور کیا ہے پرو کا ہی جو کنسیلر میں نے پہلے یوز کیا اسی کو میں آئیس پہ کر رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے پہلے میں نے پوری آئیس پہ کر کے اور اس کو آپ نے بیوٹی بلینڈر سے اچھے سے بلینڈ کر دینا تاکہ جو ایریا رہ گیا ہے وہ بھی لگ جائے اس کے بعد ہم نے اس کو لوگ کر دیا پاوڈر سے پاوڈر کے بعد جناب ہم نے آئی بروز کو پہلے سفولی سے نیٹ کرنا ہے جو ایکسٹر اس پہ پاوڈر ہے یا بیس ہے وہ ساری ختم ہو جائے دین میں نے کرسٹائن کے پیلٹ میں سے ڈارک براؤن شیئر لیا ہے براؤن اور اس سے ایک اچھے سی آئی بروز کی شیئر دیا ہے اینتیسیا کا یہ پیلٹ ہے اس میں سے ہی میں سارے کلر یوز کروں گی سو میں نے جو پہلے کلر لیا ہے آؤٹر کورنر سے اس کو بلینڈ کرتے ہوئے انر سائٹ پہ لکھیا ہوں گی یہ براؤن پیچ سا کلر تھا اور اس کے بعد میں نے ڈارک براؤن لیا ہے کلر تھوڑا سا اس کو اور تھوڑا سا فریش کرنے کے لیے اور دیپ کلر کرنے کے لیے بکوز ہم نے تھوڑا سموکی کرنا ہے بٹ یہ جو میں سموکی کر رہی ہوں یہ اومرے سموکی ایفیکٹ آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ گلیم موڈرن میک اپ کر رہی ہوں تو یہ فلی جو ہے بہت زیادہ بلیک نہیں ہوگا سو پوری ویڈیو دیکھا کریں کوئی بیچ میں سکپ مت کیا کریں کیونکہ اس میں سے کچھ ایسی ٹپس ہوتی ہیں جو آپ مس کر دیتے ہوں جناب میں جو تھرڈ کلر لیا ہے وہ دارک براؤن جو کرسٹائن کا آئی بروز کلر تھا اس ہی کو میں کر رہی ہوں اور آپ لوگ دیکھ رہے کہ میں کس طرح سے blend کر رہی ہوں اپنے کم کم پروڈیکٹ اٹھانا اور اس کو بلڈ اپ کرتے بھر بلینڈ کرتے جانا ہی جتنا ضرورت اٹھا اتنا پروڈیکٹ لگتا اگر ہم سٹارٹن سے ہی ڈارک کلر لگا لیں گے تو اس کو پھر لائٹ کرنا پروبلم کرتا اس کے بعد میں بلائک کلر کلر کو اس طرح سے کریں گے بلائک کلر میں آئی بول تک ہی رکھوں گی ٹھیک ہے ہم نے اس کو بلائک کو اس طرح سے مرچ کرتے جانا ہے اور آپ دیکھ یوز کرتی ہوں جو بیسٹ آپ کاجل پینسل لگتی آپ اس کو یوز کر سکتے اور اس کو میں اس طرح سے لگائی کہ تھوڑا باہر کی طرف آئے دین اس کو بلینڈ کر دیا ہے پیچ کلر اس کو بلائک مرچ کر دیا ہے تاکہ بہت زیادہ دارک کلر نہ ہو اور آؤٹر سائٹ کو لیفٹ کرتے ہوئے آؤٹر سائٹ پہ میں نے اس کو بلینڈ کی ہے تاکہ ہماری جو آئیز ہے وہ لانگ بھی لگے اور لگے انہر سائٹ پہ میں جو ہے کر لون کا پرلز وائٹ دست پاوڈر لگا دیا کیونکہ میں انہر کورنر نہیں دینا کیونکہ میں انہر سائٹ پہ ڈسٹ کلر لگا اس کے بعد میں ہلکا ہلکا سا یہ جو گلیٹر دوں گی لٹ پہ اس سے کیا ہوگی صرف ہلکا سا ہی شائن میں دے گا بہت زیادہ آپ نے گلیٹر نہیں لگا رہی اس کے بعد میں نے لپ کلر لگا ہے جو کہ پیچ براؤن میں کیونکہ آئیز بہت ڈارک ہے اور ہم نے دینی ہے گلیم موڈ لک تو آپ لوگ اس طرح نیوڈ کلر لگائیں اگر آپ نے ڈارک کلر لگانا ہے تو میں آپ کو یہ سجیز کروں گی تو میٹ لگایا کریں میٹ سے ہم لوگوں کا جو ڈارک کلر کی جہاں پہ گلو ہوتی وہاں پہ میں صرف یہ کی لائنر لگا رہی ہوں پروپر ہم نہیں کر دینا اس کے بعد یہ گلیم کا جو ہے لوس شائنر میں اس کو یہ لگاؤں گی پیچ گولڈ سا یہ کلر ہے مجھے ایک گفت ملا تھا مجھے آئیڈیا نہیں تھا میں یہ گولڈ سا ہم پیچ اور براؤنی دیا ہے لائٹ سا میں اس لئے پنک بلشن دیا ہے کیونکہ ہماری لڑکی ہے تین ایج تو وہ تھوڑا سا ایک نیچرل لک دیں ہم بہت زیادہ براؤنی کر دیں تو تھوڑا سا ہلکا پلکا سا مچھو لک میں آجاتا لک دینے ہم پنک کیا اس آئیرن کرل کیا آئیرن آئیرن آئٹر سائیڈ جیسے یہ لک ہے اس طرح دینے آرہا آپ لوگوں کے سامنے بلکل نہیں چھوڑ نا ہم نے کھر کر نا اس طرح سے ہم نا آئیرن سائیڈ پر مکس کر لینی ہے س آپ اس سائیڈ میں کر سکتے ہو اور اگر آپ نے بہت زیادہ اس کو فلافی لک دینا ہے تو آپ دیان فیس کر کے اپنے شیئک بالوں کو کر کے پر اپر سائیڈ پر سائیڈ کر دیا تو کیا ہوا تھا ایک نیچرل سی لک آرہی تھی اگر آپ نے اس طرح سے سٹریٹ لک کر نیچرل شیئک بہت رہی ہوں ایک نیچرل لک آرہی اگر شیئک لک شیئک لک لک شیئک لک لگا ہوگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فرنس کے ساتھ اللہ حافظ